چینل کے سبھی اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن ہم اس وقت موجود ہیں پالم ویدان سوا کی سو مندر دھرم سالہ میں پالم گاؤں کا یہ حصہ ہے یہاں پہ بھاونا گاؤں کے سمرتھن میں ایک جن سوا کا ایوجن کیا گیا ہے جس میں چھتیس برادری جو پالم گاؤں کی رہنے والی ہیں وہ سبھی بھاونا گاؤں کا یہاں پہ سواگت کریں گی بھاونا گاؤں آم آدمی پارٹی سے پرتیاسی ہیں اور ایک بار پھر سے پانچ سال کی ویدھائکی کے بعد چناؤ میدان میں ہیں کس طرح کا یہ کارکم رہے گا اور کس طرح سے لوگ اپنا جن سمرسن دیں گے بھاونا گھڑ کو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے ہماری پالم گاؤں کی چھتیس برادری کے آج مہار پنچائت بلائی گئی تھی اور چھتیس برادری نے ایک یہ فیصلہ لیا تھا کہ جو پانچ سال میں کیجریوال جی نے کاریہ کی ہے ہمارے سماج کے لیے سبھی سماج کے لیے ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے سماج نے فیصلہ لیا کہ اب کی بار ہم ارمین کیجریوال جی کو دوبارہ چننے کا کام کریں گے اور اسی کے تحت ہم نے بھاونا جی کو یہاں چھتیس برادری نے بھلایا اور ان کو آج بھوست وقت کیا دھنراسی سے بھی اور ویسے بھی پیار سے فولوں کی مالا سے سب چیزوں سے آج ایک فیصلہ ہے ہماری چھتیس برادری کا ہم عام آدمی کی طرح ہے ہم کسان کے بیٹے ہیں کوئی مزدور کا بیٹا ہے ہمیں پتا کہ ارمین جی نے ہمیں کتنا فادیہ پہنچایا ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ مل کر ارمین جی کا ساتھ دے اور یہ بھاونا جی کا ساتھ دے اور اب کی بار میں کہتا ہوں کہ تین سیٹ بچ گئی تھی اب کی بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ستر کی ستر سیٹیں ارمین کیجریوال جی کو ہم سوپنے کا کام کریں گے چتیس برادریوں کا بہت بہت دھنے واد آپ سبھی یہاں آئے بھاونا جی کا سوائگت کیا زیادہ زیادہ سمرتن آپ لوگ کا ملا بہت بہت دھنے واد ساری سباد نے چتیس برادری نے سوائگت کیا اور سب نے مل کر جو دھنراسی دی ہے وہ ساری سماج نے اکھٹا کرکا چندے کے روپ میں دی ہے پالم گاؤں میں جو باونا گوڑنا کام کیا ہے اس کے ہم پہلے تین کو دھنے واد دیتے ہیں اور عام پارٹی جب سے آئی ہے تب سے اس پالم گاؤں میں پانی دینے کا سب سے پہلے ہے اس نے کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے دادا دیو روڑ کا بھی کام چل رہا ہے جس سے ہمارا پورا گاؤں وہ آس پاس کے سبھی گاؤں پریشان تھے وہ بھی نالہ بند کر کے کچھ سمجھ میں تیار ہو جائے گا ایسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جیسا آس واقت ہم دیکھ رہے ہیں الکشن ہم نے بہت دیکھے ہیں اب تک یہ تو ہمارے گاؤں کی ایک پیار ہے اور اس کو کم نے بنانا بھی ہے بہت بھاوپل ہیں میرے لیے آج پورا کا پورا گاؤں جنہوں نے دوہجار پندرہ میں بڑی امید کے ساتھ مجھے بتیس ہجار ووٹ دے کر کے جتایا تھا آج میرے ویہبار سے میرے کام سے شیطر کا جو وکاس ہوا ہے ان سب چیزوں کو لے کر کے آج آپ نے دیکھا کہ گاؤں کی پالم کی چھتیس برادرییاں یہاں اکتریت ہوئی اور جس طرح سے ان کا سمرتن مجھے ملا ان کا لار ان کا پیار کوئی بہن کے روپ میں دیکھ رہا ہے کوئی بیٹی کے روپ میں دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں سویم میں ایک راجنیتک مہیلہ ہوں لیکن سماجی کام کرنے کی جس طرح سے میں نے ٹھانی ہے اور میرے پارٹی کا جو سنسکار جو میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے ان سب چیزوں کو لے کر کے بہت کچھ سدھرنے والا ہے سورنے والا ہے اور یہاں کی چھتیس برادری نے جس طرح سے مجھے سمرتن دیا ہے صحیح پوچھو تو میری طاقت میری ہمت دوگنی ہو گئی ہے اور جتنی پہلے ہمت تھی آج اس سے کہیں ادھک ہے میرے پاس شبد نہیں ہے شبد چھوٹے پڑ جاتے ہیں پالمگاؤں کی ایکتا پالمگاؤں کا کوس جس طرح سے سنگٹ ہی تھے ساری برادریہ اور جس طرح سے لاد پیار اور اس نے دیا ہے اور میری چندے کے روپ میں بھی ساہتہ کی ہے اور یہ سارا چندہ پارٹی فنڈ کے لیے جو دیا گیا ہے وہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں جائے گا اور ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہماری گریب پارٹی کو چلنے کے لیے آج دھن کی بھی اوشکتہ ہے اور جو ویکتی دھن نکال کر کے دیتا ہے وہ سبحاوک طور پر پورے سماج کو اکھٹا کرنے کی بھی شکتی رکھتا ہے بلکل جھاڑو چلے گی پالم میں مہد بھاونا جی کے نام پر چلے گی جھاڑو بھاونا جی نے اتنے کام کر دیئے ہیں کہ کوئی بھی نیتا جو بھی پالم میں اگر پہلے دس سال پہلے جو رہا ہے اس نے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام کیا ہو جو کام بھاونا جی نے کیا ہے اور بھاونا جی کے نام پر 101% جھاڑو چلے گی مطلب میں آپ کو بولوں کہ بھاونا جی جیت گئی ابھی یا جیتیں گے الیکشن ہوگا میں 101% کہہ رہی ہوں کہ بھاونا جی جیتی ہوئی ہے دیکھا آپ نے سارا کارکام تمام جو وچار تھے ان کو آپ نے سنا تمام جو لوگ تھے سمرتھن میں ان کے وچاروں کو آپ نے سنا ساتھ میں بھاونا گوڑ کی جو کمیٹمنٹ تھے ان کو آپ نے سنا صحیح ہوگی وجہ تیاغی کے ساتھ میں اندھ کوشی چینل کے سبھی اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن